ہم خبر آپ کو دیں چیف جسٹس یایا فریدی کی زیرے صدارہ جڑیشن کمیشن کا اجلاع ذرائع کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے نو ججز نامزد جسٹس کے کے آگا آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جسٹس عمر سیال، جسٹس زلفگار سانگی اور جسٹس محمد سلیم جیسر آئینی کمیٹی میں شامل جسٹس عرباب علی، جسٹس یوسف علی، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس عبد المبین لاکھو اور جسٹس سنہ اکرم منحاز بھی آئینی بینچ میں شامل چیف جسٹس پاکستان، جسٹس یایا فریدی نے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا دو عرقین، عمر ایوب اور شبلی فراس شریک نہیں ہوئے اسی بر مزید بات کریں گے سحیل رشید نے ہمیں جائن کیا ہے سحیل اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں اب سن ہائی کورٹ میں بزاپتہ دور پر آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے کمیشن کا ایسے چلے میں اجلاس ہوا اور دلائے کے مطابق اب جسٹس کے آگاہ کو آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کا سربراہ بگرر کر دیا گیا ہے نو جزید مجموعی دور پر اس میں شامل ہوں گے آئینی بینچ میں سن ہائی کورٹ کے اندر اور ان کی تشکیل جو ہے وہ کسرت رائے سے کی گئی ہے گیارہ ووٹ ان کے حق میں آئے دبکہ تین ووٹ مخالفت میں آئے جسٹس منصور علی صاحب جسٹس مونی بکتر اور چیف جسٹس سن ہائی کورٹ نے ان تضاویت کی مخالفت کی تھی تاہم جو آئینی بینچ تشکیل پہ ہے اس میں جسٹس جرستار علی صانگی جسٹس ارباب علی جسٹس یوسف علی صحید جسٹس قادم حسین صومرو اور جسٹس سنا بنحاس شامل جائے جبکہ جسٹس مبین لنکو بینچ کا حصہ ہوں گے ضرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق پرکھنے والے دو بطور اپوزیسن رہنوما اپوزیسن ارکان پارلیمنٹ سے انہوں نے شرکت نہیں کی عمر یوب و شیبلی فراز کا انتظار کیا جاتا رہا اور دو گھنٹے تک تقریب ان کا انتظار کیا گیا جب وہ شریک نہیں ہوئے تو ان کے بغیر ہی یہ اجلاس کی کاروائی آگے بڑھائی گئی اور سندھ ہائی کورٹ میں نو جزیز پر مشکل آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے بہت شکریہ سحیل آپ کا